اسلامی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسن فادعوه بها وقال تعالی اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهِ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّؤُفُ الرَّحِيمُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم محترم ناظرین وحاظرینِ گرام اللہ سبحانہ وتعالی کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے البر جل جلالہ یہ باق کے فتحہ کے ساتھ یعنی کے زبر کے ساتھ ایک آتا ہے بر اور ایک ہے بر تو بر تو نیکی کو کہتے ہیں لیکن البر یہ احسان کرنے والا نیکی کو قبول کرنے والا یہ مبالغے کا سیگہ عربی زبان سے البر رو یہ قرآن کریم میں حضرت یحیاء علیہ الصلاة والسلام کے حق میں آتا ہے بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک خاص صفت ہے ایک خاص صفت ہے اللہ کی اور ایک اللہ کا خاصہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے پر اور اپنی مخلوق پر احسان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندے کو دنیا کی تمام نعمتیں دے کر اور اس پر احسان کیا اس کو ایمان اور اسلام سے نواز کر اس پر احسان کیا اس کو زندگی بخشی اس کو عدم سے وجود بخشا اس کے لئے رسک کا انتظام کیا اس کے لئے پہناو کا انتظام کیا اس کے لئے ہر چیز کا انتظام کیا ہر چیز اس کے لئے مہیا کی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان نہیں تو اور کیا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے بندے کو وجود بخش کر اس کو زندگی دے کر اس پر احسان کیا اس پر اس کو نعمتوں میں رکھا اس کے بعد سب سے بڑا احسان دیا احسان کیا اس پر وہ کیا ہے وہ ایمان کی دولت ہے وہ اسلام کی دولت ہے یہ بھی بندے پر سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے مر اللہ کی راستے میں اور اللہ کی راہ میں جو ہے تو اپنے سب سے زیادہ قریبی بندے وہ ہیں جو اپنی سب سے زیادہ محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ اللہ کے یہاں کوئی بھی نیکی اس وقت تک کہ قبول نہیں کی جا سکتی حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو آپ اللہ کے احسان جو ہے تو شکر بجا لاتے ہو اللہ کے احسان کو قبول کرتے ہوں خاصہ شریعت کی ایک عادت اور اس کا ایک اصول ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پر اگر کوئی احسان کرے تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ شکر بجا لائیں احسان کا بدلہ یا تو اس کے اسی احسان سی کیا جائے کہ اگر آپ پر کوئی شخص احسان کرتا ہے تو آپ پر بھی ضروری ہے اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ بھی جو ہے تو اس پر احسان کریں اس لیے کہ اس دور میں اور اس زندگی میں جو ہے تو ہر شخص ہر کسی کا ہر طرح سے جو ہے تو محتاج ہوتا ہے اولین مرتبے پر تو وہ اللہ کا محتاج ہے اس کے بعد اسباب کے درجے میں بندہ ہر ایک بندہ ہر ایک کا محتاج ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں اس لیے طلب کیا آپ نے عطا کر دیا پھر دوبارہ طلب کیا پھر اللہ کے رسول نے عطا کر دیا پھر سہبارہ جو ہے تو آپ سے انہوں نے طلب کیا تو آپ نے انہیں عطا تو کیا لیکن ایک سبق بھی دیا کہ یاد رکھو کہ اگر نفس کی اس عط کے ساتھ اگر آپ یہ مانگ رہے ہیں یہ ضرورت کے تحت آپ مانگ رہے ہیں اور اسے پوری کی جا رہی ہے تو تب تو ٹھیک ہے یہ اللہ اس میں آپ کو برکت دے گا لیکن تماع اور لالچ کی وجہ سے آپ اگر مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی برکت نہیں ہے اور یاد رکھو کہ کبھی بھی اور ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے یعنی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے کہ یہ فلسوفی ہے کہ کبھی بھی دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے رسول نے بئی طور بیان کیا کہ آپ دینے کی عادت ڈالے نہ کہ مانگنے کی عادت اور لینے کی عادت تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو ایک سو بیس سال تک کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے لیکن نہ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں کبھی انہوں نے وظیفہ لیا نہ عطیہ لیا اسی طرح نہ عمر فاروق کی دور خلافت میں اور نہ ہی حضرت علی کے دور خلافت میں حتیٰ کہ امیر معاویہ کی دور خلافت میں انہیں باقاعدہ خود جا کر امیر المؤمنین حدیع تہائف عطیات وظیفے جو تو عطا کرتے دے لیکن وہ ہمیشہ منع کیا کرتے تھے اور سن انچاس ہجری میں وہ وفات پائے اور بڑی تھاٹ بات بات سے جو تو ان کا انتقال ہوا ایک سو بیس سال کی عمر پائی لیکن کبھی بھی جو تو نہ کوئی وظیفہ لیا نہ عطیہ لیا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے انہیں احساس دلایا تھا کہ اللہ جو ہے تو آپ پر احسان کر چکا ہے اب آپ جو ہے تو اس کا شکر ادا کریں من نم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ جو ہے تو اللہ سے نافرمانی کا جو ہے تو دعوے دار ہے وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے مطی بندہ نہیں ہے غیر مطی ہیں نافرمان ہیں چنانچہ لن تنالو برحتہ تنفقو ممہ تحبون یہ آیت جب نازل ہوئی تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جو یہ قرآن کریم اولین جس کا مخاطب تھا اور جو اس کے مخاطب تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ جو شاگرد تھے اور قرآن کریم کے حکم کے تعمیل کے عاشق تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنی وہ غور و فکر مستقل غور و فکر کرتے تھے بیٹھ کر کہ میری سب سے زیادہ محبوب چیز کونسی ہے جو میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں جسے میں اللہ کے راستے میں جو یہ تو صرف کروں یہ ان کا ایمان تھا اور یہ ان کا عشق الہی تھا ابو تلحہ رضی اللہ تعالی عنہم مدینہ کے اس وقت کے سب سے زیادہ غنی سب سے زیادہ مالدار صحابی میں سے تھے کہ ان کے پاس مدینہ مسجد نبوی کے قریب میں یا اس کے بالمقابل متصل ایک باغ تھا جس میں بیر حاب تھا جس کا پانی بہت ہی لذیذ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب پسند تھا تو بیر حاب کا پانی بھی مٹھا ہوتا تھا اور ان کا باغ تھا جو ہمیشہ سمر آور ہوا کرتا تھا تو ابو تلحہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سوچا کہ میرا سب سے زیادہ محبوب باغ یہی ہے تو میں اسے جو ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں چونکہ ابھی اس دور میں باب مجیدی کے سامنے ایک عمارت وہاں قائم ہے جہاں پر جو اب زائری مدینہ اور حج عمرے کے سفر پر جانے والے جو باسعادت حضرات ہیں وہ اس پر قیام کرتے ہیں باب مجیدی کے سامنے ایک عمارت ہے بہرحال ابھی بھی جو ہے تو بیرحا نامی کونہ جو ہے تو وہاں موجود ہے ابھی بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ان کے کاغذت اس دور میں جو بھی پروف ہوا کرتا تھا وہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول کہ یہ آیت نازل ہوئی لیکن میری جو محبوبہ پروپرٹیز میں میری جائداد میں سب سے زیادہ محبوب چیز مجھے یہ باگ اور یہ بیرحا ہے لہٰذا آپ جو ہے تو اسے اللہ کی راستے میں صرف جہاں چاہیں وہاں کر سکتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی یہ زیادہ منافع والی جگہ ہے زمین ہے یہ ہمیشہ پھل اور سمر آور رہنے والی ہے اسے آپ جو ہے تو اپنے اقریبہ میں اپنے رشتے داروں میں اپنے قریبی رشتے داروں میں سے جو ہے تو اسے صدقہ کر دے یا خیرات کر دے تو یہاں سے ایک اللہ کے رسول نے ایک بات بتائی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے تو صدقات خیرات جو ہے تو مساکین اور فقراء میں ہی باتیں تقسیم کریں نہیں ہرگز نہیں سب سے پہلے صدقات خیرات کے جو مستحق ہے وہ آپ کے قریبی رشتے دار آپ کے اہل و عیال تو اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا کہ آپ جو ہے تو پہلے یہ جو منافع والی چیز ہے لیکن اس کا ثواب آپ کو تو اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا پہلے ملنے والا تھا لہٰذا آپ جو ہے تو اپنے غریب رشتے داروں میں یا قریبی رشتے داروں میں سے تقسیم کر دے وہ اس سے منافع حاصل کریں گے چنانچہ ابو طلحہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورب پسند آیا اور آپ نے اس پر عمل کیا اور ایک سبق ہم لوگوں کو یہ مل گیا کہ ہم جو ہے تو بس یہ ذہن کے حامل ہے کہ یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اپنے جو ہے تو جتنے بھی جائدات ہیں تصرفات صرف جو ہے تو فقیروں کیلئے مساکن کی نہیں ہرگز نہیں ہم جو ہے تو سب سے پہلے اس کے جو حقدار ہوتے ہیں وہ ہمارے قریبی رشتے دار جو اس کے مستعق ہیں پہلے ان تک جائیں پھر وہ نہیں تو اس کے بعد اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں تب جا کر آپ باہر اسے خرچ کریں اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک کنیز تھی جو محبوب تھی اسے انہوں نے اللہ کے راہ میں آزاد کر دیا اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی جس سے وہ محبت کرتے تھے لیکن جب یہ لن تنال برحطہ تنفقو مما تحبون والی آیت نازل ہوئی تو اس کو جو ہے تو انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا یعنی کہ آزاد کر دیا اللہ کے لئے لوجہ اللہ خالص لوجہ اللہ اسی طرح ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیماری کے دوران جو ہے تو مچھلی کھانے کی ایک خواہش ہوئی دل میں تو اب یہ حضرت نعفی جو ہے تو حدیث روایت نقل کرتے ہیں روایت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے مدینہ میں تلاش کیا کہ کہیں مچھلی والا مل جائے تو مچھلی خرید کر جو ہے تو میں انہیں بنا کر پیش کروں چنانچہ ایک عرصے تک کہ تو دریافت نہ ہو سکی لیکن جب ملی تو انہوں نے اسے بنایا تیار کیا تیار کرنے کے بعد روٹی پر رکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے پیش کیا چنانچہ عبداللہ بن عمر نہایت خوش ہوئے اور دعائیں دی لیکن جیسے ہی کھانا شروع کیا اتنے میں جو ہے تو ایک سائل جو ہے تو دروازے پر حاضر ہوا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے انہیں حکم دیا کہ یہ جو مچھلی اور روٹی یہ جو ہے تو اس سائل کو دے دیا جائے بہرحال اس سائل کو دے دیا لیکن حضرت نعفی کی دل میں یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو ہے تو خواہش تھی کیوں نہ میں ان کی خواہش پوری کر دوں کہ اس کی تو خواہش نہیں ہے سائل کی کہ مچھلی ہی چاہیے لہٰذا اگر اسے میں پیسے بھی دے دوں تو وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن ان کے عمر پر یا ان کے حکم پر یا ان کی تمنا پر جو ہے تو انہیں وہ تو دے دیا اور اس سے دیڑ درہم میں جو ہے تو وہ مچھلی اور روٹی خرید لیا خرید لیا پھر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو اور انہیں پیش کیا تو پھر جب وہ کھانے لگے تو پھر وہ سائل دوبارہ آیا تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ اسے یہ دے دو اور اسے یہ درہم اس سے درہم بھی تم محاپس مت مانگنا اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے ایوما رجل اشتہا شہوتا للہ تعالی تو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی شہوت کو یعنی کہ اپنی خواہش کو اپنی پسند کو اللہ کے لیے اللہ کے واسطے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ اس کی مکمل مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنی خیرات پر نظر ڈالے اپنی صدقات پر کہ ہم ان چیزوں کو اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں جسے نہ ہمیں ضرورت ہے جس کی نہ ہمارے گھر والوں کو ضرورت ہے نہ ہی کسی قریبی کو اقدم آخیر میں سب سے سستی گھٹیا نقصان دے چیز جو ہے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں کوئی مطلب نہیں صرف اپنے گھر میں جو ہے تو اتنی جگہ خالی ہو سکتی ہے بس ہم مدارس میں اگر پڑھانے ڈالتے ہیں تو ہمارے اپنی اولادوں میں سے ان بچوں کو جو سب سے زیادہ کمزور ہیں یا تو جو سب سے زیادہ شرارت پسند ہیں شریر ہیں جو نہ اسکول پڑھ سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے تو ہم انہیں مدرسے میں ڈالتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کا اندازہ کریں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے ہمارے ایمان کی کیا حیثیت ہمارا ایمان کتنا بج گیا کتنا کمزور ہمارا ایمان ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ایسی چیز جو سب سے گھٹیا ہے اگر کوئی چیز خراب ہو گئی تو وہ اللہ کے راستے میں اگر ہم کسی فقیر کو کسی مسکین کو اگر کپڑے دینا چاہ رہے ہوں تو کون سے کپڑے جو ہم پین پین کر تھک گئے ہیں اب گھر میں اس کو کوئی پہننے والا نہیں ہے بس وہ جو جگہ لیا ہوا ہے وہ جگہ ختم کرنے کے لیے وہ جگہ نئی جگہ بنانے کے لیے اسے جو غریب اور فقیر اور مسکین کو دیتے ہیں یہ نہایت غلط بات ہے اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں صحابہ نے اپنی جان اپنی مال جو جو انہیں پسند تھا جن چیزوں سے انہیں محبتیں تھی وہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دی باقاعدہ غور و فکر کرتے بیٹھتے تھے کہ سونے سے پہلے جو ہے تو یہ سوچتے تھے کہ میری سب سے زیادہ محبوب چیز کونسی ہے میری سب سے زیادہ محبوبہ کنیز کونسی ہے کہ میں اسے باندھی کہ میں اسے اللہ کے راستے میں جو ہے تو آزاد کر دوں لیکن وہ اس وقت کا دور تھا اور یہ دور ہیں تو آپ سوچیں کہ پھر ہمارے پاس اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی ہمارے یہ نظریہ بن چکا ہے یہ رویہ بن چکا ہے ہاں آپ اپنی بیش قیمتی چیز نہ دیکھیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں اس کی جواز کی دلیل کہا ہے حضرت ابو تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں مل گئی کہ جو قابل منفعت چیز ہے اسے آپ نہ چھوڑے بلکہ ایسی بھی چیز دے جس کی وقت کم از کم باقی ہو کم از کم اس کی کوئی حیثیت باقی ہو ایسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تب جا کر اللہ کے راستے میں قبول ہوتی ہے علم مندیری رحمت اللہ علی نے امام بیحقی کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے ان کی طرف منصوب کرتے ہوئے کہ ایک شخص جو ہے تو ان کی خدمت میں اور کہا کہ سات سال سے جو ہے تو میرے گھٹنے میں ایک پھوڑا آیا ہوا ہے جس سے ہمیشہ خون جو ہے تو ریستہ رہتا ہے یعنی بہتہ رہتا ہے اب میں اس کا علاج کر کر کے عاجز آ چکا ہوں تھک چکا ہوں آپ ہی کو علاج بتا دیں تو عبداللہ بن مبارک بڑے اللہ کے نیک بندے تھے بہت بڑے محدث گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم سے آپ اس کے پھوڑے سے خون ریست رہا ہے اس کا ایک علاج یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہاں پر پانی کی قلت ہے پانی کی دشواری ہے دور دور تک کہ پانی کا نشان نہ ہو تو اس جگہ پر آپ ایک کونہ خدوا دے تو انشاءاللہ جب وہ پانی چالو ہو جائے گا تو یہ پانی بند ہو جائے گا چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور وہ خود گواہ ہیں اس بات کے کہ انہوں نے واپس آ کر عبداللہ بن مبارک کو اس بات کی تلا بھی دی کہ میں نے جس وقت کونہ خدوایا تھا تو کونہ سے جب پانی شروع ہو گیا تو اس وقت سے میرے اس پھوڑے اور پھنسے سے پانی ختم بند اور یہ دھیرے دھیرے جو تو اپنی اصل شکل میں آ گیا یعنی کہ جلد صاف ہو گئی لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کرام اس طرح خرچ کرے جو صدقی جاریہ تا قیامت بن سکے گرمی کے دن ہے تو ہم ہمیں چاہیے کہ ہم اس دور میں کونہ تو نہیں کھدوا سکتے لیکن ایک سبیل لگا دے کسی مسجد میں مستقل پانی کا انتظام کر دے جہاں پر فائدہ عام ہو اجتماعی فائدہ ہو انفرادی صرف انفرادی کی پیچھے نہ پڑے بلکہ اجتماعی فائدہ ہو یا کسی چہرائے پر بہرحال علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں چنانچہ علماء کرام نے اس اسم کی بہت ساری روحانے برکتیں لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو بکسرت جو ہے تو نفسانی خواہشات کا مطلب اس کے غلام بن گیا ہو تو اس اسم کو بکسرت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے تو آپ کا جو نفس تھا وہ مطی اور فرما بردار ہو جائے گا اور نیکی کے اور خیر کے کاموں میں جو ہے تو آپ کیا آپ کا رہبر ہوگا آپ کا ساتھ ہوگا اسی طرح اگر کوئی بدکاریوں کا شکار ہو گیا ہو بہت سی بدکاریاں ہیں اس میں ملوث ہو مبتلا ہو تو دو سو دو مرتبہ دو سو دو مرتبہ اس اسم کو پڑھ لیا کرے روز آنا تو انشاءاللہ وہ جو تو عمل تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا اسی طرح حالات کی درستگی کے لیے حالات خراب چل رہے ہو پریشان ہو کبھی بیماری ہے تو کبھی کیا تو کبھی کیا تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ہر ایک سے ملتسق ہے لیکن ہر شخص کو چاہیے کہ کمز کم روز آنا سات مرتبہ اس اسم کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آپ پر دائم رہے گی اور کبھی جو تو آپ حالات کا شکار نہیں ہوگی اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس سفر کے دوران چاہے جس قسم کا بھی سفر ہو بحری ہو بری ہو سطحی ہو زمینی ہو جو بھی ہو سفر پر روانہ ہونے کے وقت جو ہے تو سات مرتبہ اس اسم کو پڑھ لے گھر سے نکلتے وقت تو انشاءاللہ آپ بھی صحیح سلامت واپس لوٹیں گے امن و امان کی ساتھ اور اسی طرح آپ کے گھر والے بھی حفاظت میں رہیں گے محفوظ رہیں گے امن و امان میں رہیں گے اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ ستر مرتبہ روز آنا ہر روز اپنے بچے پر جو ہے تو ستر مرتبہ پڑھ کر دھم کر لیا کرے سر پر تو انشاءاللہ جو ہے تو پورا دن و بچہ جو ہے تو حفاظت میں ہوگا فرشتے مستقل اس کی نگہبانی کریں گے اور جو ہے تو علم و عمل کی دولت سے مالا مال ہوتا رہے گا اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص برے فعل میں مبتلا ہو یعنی کہ زنہ ہے غیبت ہے اور چوری وغیرہ ہے جھوٹ ہے اس سب برے افعال ہے زنہ کرنا زنے کی بھی اقسام ہیں کئی طرح کے زنے ہیں تو اگر زنہ میں ملوث ہے بدنظری میں ملوث ہے یہ نہایت گندے اور گھٹیا قسم کے گناہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ سات مرتبہ اس اسم کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے یا اگر سونے سے پہلے زہر کی نماز ہے جب بھی موقع مل جایا کرے سات مرتبہ پڑھ لے لیکن افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھے انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ چیزیں جو ہے تو یہ برے افعال جتنے بھی یہ ایسے چھوڑ جائیں گے کہ آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا اور اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ پرفتندور ہے اس میں کمز کم ہر شخص کو ایک تذبیر تو اس اسم کی پڑھ لینی چاہیے تو انشاءاللہ آپ آفات دنیاوی ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں انسان کے حالات ہیں دنیا ہے اس میں حالات انسان جگہ جگہ ملووث ہوتا ہے تو اگر ایک تذبیر پڑھنے کا عادی ہو جائے تو انشاءاللہ سب چیزوں سے جو تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین